اسلام علیکم بیان والیکم السلام علیکم حکم کریں بین کہان سے کال گیا آپ نے میں اyardsم ماریا الوی میں ہم پاکستان فیصلہ والی حکم کریں کیا حکم ہے آپ اللہ علیکم میں نے آکے یا سلام علیکم اور اس پر بہت سے لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے آپ نے کہا کہ یا سلام علیکم پہلے آپ نے کہا اور پہلے آپ نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے جائز ہے کہہ سکتے بعد میں آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ خفر ہے یا حرام ہے آپ نے ایسا کچھ پتہ دیا تھا جناب آپ نے جو زیارت پڑی تھی میرا صرف سوال یہ آپ سے آپ نے جو زیارت پڑی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آئیما کے اور بہت سے الکا بات ہے جن سے ہم آئیما کو بکار سکتے ہیں جو زیارت آپ نے پڑی تھی مولا کی مولا امیر المومنین کی زیارت مطلقہ امیر المومنین کتاب مفاتی الجنان سے اس کا ایک جملہ آگے والا جو آپ نے نہیں پڑا مس کر دیا یہ پتہ نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن جناب وہ جملہ تھا پیج نمبر سکھ سیونٹی سکھ پہ وہ جملہ تھا عبدو کا وابنو عبدکا عبد کی زد مابود ہوتی ہے اور یہاں پہ مولا علی کی مابودیت اور ہماری عبدیت ثابت ہو رہی ہے تو آپ نے ایسا کیسے کہا کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے یا مولا کو زلجلال نہیں کہنا چاہیے تو اب سن لیں اچھی طرح سے دیکھیں دیکھیں آپ کسی بھی شخص کی اگر احترام کرتے ہیں اس کو صاحب جلالت کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت عام اسطلح ہے کہ لوگ ایک شخص جس کا احترام کرنا چاہتے ہیں اس کو جلالت معاب کہتے ہیں عرب زبان میں بھی یہ بہت عام ہے اصحاب الجلالہ کہتے ہیں یا میں جب کہیں جاتا ہوں عرب مجھے میری عزت کرنا چاہتے ہیں شیخن الجلیل صاحب جلالت ہمارے شیخ آگئے یہ تو ایک عام چیز ہے یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صاحب جلال کہتے ہیں بلا شک صاحب جلال صاحب اکرام کہتے ہیں صاحب انعام کہتے ہیں اس میں بلا شک اس منع نہیں ہے لیکن یہ ان کے علقاب مبارکہ سے نہیں ہے قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا یہ اللہ کے لئے آیا ہے وَيَبْقَا رَبْ وَجْهِكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ تیرہا رَبْ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ عرض یہ ہے وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے ٹیکنکل یہ جائز ہے سب کے لئے استعمال وہ کہیں گے دیکھیں یہ اللہ کی صفت اپنے امام کو دے رہی یہ شیعہ ہے ہی مشہہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ایسے انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی بدنامی ہو اور لوگ شیعوں کے متعلق بدزن ہو جائیں ٹھیک نا اس لئے میں نے کہا اب آئے زیارہ ماتم کے لحاظ سے بھی ہم پر یہی پتوہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کافتے ہیں اور یہ کپر کر رہے ہیں تو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلیل میں اور دینا چاہوں گی پیوب کا وجہ ربی کا اللہ نے قرآن میں یہ صفات اللہ کیلئے ہیں لیکن تفسیر کمی میں پیج نمبر سکس ایٹی پہ اسی آیت کی تفسیر میں مولا امام سجاد زلزلال والے اکرام کا فرمان موجود ہے مولا نے فرمایا رب کا وہ چہرہ جو زلزلال والے اکرام ہے وہ ہم ہیں اور تفسیر کمی میں بلکل یہی تو رب دیکھیں یہ وجہ رب کا ذلزلال والے اکرام رب کی صفت ہے وجہ کی صفت نہیں ہے یہ جو عربی جانتے ہیں ان کے لئے واضح ہے عرض یہ ہے آپ قبول لاکریں آپ کہہ دیں کہ میں ذلزلال والے اکرام کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو نہیں رکھ سکتی آپ جو مرضی کریں میں نے کوئی شریع لحاظ سے یہ معنی بھی غلط نہیں ہے میں نہیں کہا تیم غلط ہے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ کہیں اس سے تشیع کی بات لوگ یہی سمجھیں کہ آپ کیا ہیں آپ جو ہیں مشرک ہیں جہاں تک ماتم کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں کو پتہ ہے اس میں شرک کا کوئی جنبہ نہیں ہے کہ ماتم شیعہ اتنے کر چکے ہیں دنیا میں ہر جگہ اور ماتم تو ایک سنت ہے ماتم تو ایک مصحب چیز ہے اس سے تشیع کی بدنامی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ مثلا دنیا میں کہتے ہیں کہ آپ زنجیرزنی کرتے ہیں اس سے تشیع کی بدنامی ہوتی تو دونوں میں قیاس آپ کی غلط ہے اب وہاں آپ نے کہا کہ زیارت میں عابدوں کا وہ اپنے عابدیں کہ میں آپ کا عابد ہوں عابد ہوں تو دیکھیں عابد میں عربی زبان میں عابد میں اور عابد میں فرق ہے عابد بولتے ہیں بندے کو یعنی غلام کو غلام یعنی مملوک کو میں مملوک ہوں پیغمبر کا بھی مملوک ہوں اللہ کے بھی مملوک ہوں میں ملکیت ہوں ان کا ٹھیک ہے نا میں عابد ہوں کس طرح سے عابد ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے ہیں امیر المہین علیہ وسلم جو حکم دے ہیں میں ان کا غلام جو حکم دے اس کا اجرا کرنا واجب ہے یہ اس لحاظ سے عابد کہلاتا ہے یہ اس معنوں میں نہیں کہ میں آپ کا کیا ہوں میں آپ کا عابد ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے لئے یہ عابد ہے عبد اور عابد میں یہ فرق ہے کہ میں اللہ کا عابد ہوں اللہ میرے معبود ہے میں نبی کا عابد نہیں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبود نہیں ہوں اسی طرح امیر المعینہ لے اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہو نسحری کافر ہے نا جیسا تو بالکل جماعت و مریم بھی اس بات کو ان کے علماء اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہا دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عابد ہوں اس کا معنی بہت مختلف ہے اس سے کہے میں اللہ کا عابد ہوں ہم اللہ کے عابد ہیں ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عابد ہیں یعنی ان کے غلام ان کے نوکر ہیں ان کے فرمان بردار ہیں نہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں نہیں اس کا مطبع نہیں کہ وہ ہمارے معبود ہیں یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ امیر المعینہ علیہ وسلم ہمارے معبود ہیں یہ سراسر کفر شرک اور امیر المعینہ علیہ وسلم جو بھی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھے اہل وآلہ وسلم کے اس پر لانت ہے مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے صرف سوال ہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ میری چند باتیں سندھیجے پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی بولنا ہوگا آپ بولتے رہیے گا جناب آپ نے جو اس لائے سیشن میں جو ریفرینسز پیش کیے تھے بشری حجات کے حوالے سے آئیما کے آپ نے ایک کتاب دکھائی تھی کتاب بسائر الدرجات جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے روایت دکھائی تھی اس کتاب میں سے جو اس کا راوی تھا احمد بن محمد بن سیار تھا یہی راوی تھا جو کتاب رجال النجاشی ہے مطبوع بیروت اور پیس ملے سیونٹی ایٹ اس پہ اس راوی کو محمد بن سیار کو ضعیف الحدیث اور فاسد المذہب کہا گیا ہے دو طرح کی جراعہ سے کی گئی ہے پھر آپ نے دوسری روایت ایک کتاب سے دکھائی تھی تفسیر ایاشی سے اس میں لکھا تھا ان احمد بن خالد اس راوی کا نام تھا لیکن آگے کسی معصوم کا نام تھا کہ کس معصوم سے روایت کی جا رہی ہے کالا میر المومنین یا کالا امام علی کالا امام صادق کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن تیسری روایت جو آپ نے پیش کی تھے مللہ یہ حضرہ الفقی سے آحمد بن محمد بن سعید القوفی کا نام اس میں موجود تھا اور اس راوی کے بارے میں کتاب المعینل المعجم الرجال الحدیث میں پیج نمبر پیس پر اس کے بارے میں لکھا گیا کانا کوپی ان زیدی محمد بن سعید القوفی مذہبی طور پر زیدی تھا اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ زیدیہ کی حدیث آپ پر بھجت نہیں ہے رجال حدیث صدوق پڑھیں تو عربہ کی روایت رامیوں میں جرام مجود ہے بقاعدہ اس کے علاوہ آپ نے نوادر علی بن اسباد پر روایت پیش کی تھی اس میں علی بن القاسم راوی موجود تھا اگین وائی اور کتاب مجود حدیث جو کتاب ہے اس میں پیج نمبر فور ٹوئنٹی تی پہ اسے انہوں نے مجبور لکھا ہے پھر آپ نے جو پانچ بھی روایت پیش کی تھی سن لیں سن لیں دیکھیں سن لیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوضو کرتے تھے غسل کرتے تھے استنجا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرے چین کرتے تھے پاکستہ کبرے پہنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے تھے یہ تو متواترات میں یہ تو یقینیات میں اس کے احادیث ستنے زیادہ ہیں شیعہ کتب میں مخالفین کے کتب بلا شک کو بلا رہا سن لیں میری بات کنا کٹ لیکن یہ ایک جاہلانہ بات ایک احمقانہ بات اس پہ انسان نہیں جانتا کہ اس بات کو جو احمق زاکرین نے مشہور کرا دی انسان اس پہ روئے یا اس پہ ہنسے ایک بھی روایت نہیں ہے بھئی باتروم نہیں جاتے تھے یہ واشنومن کو جہاجت ہی نہیں ہے پیغمبر کو کبھی انہوں نے ادا کیا کہ وہ باتروم نہیں جاتے تھے ان کو کبھی ان کے بول یا غائد کبھی آتی نہیں تھی ان کو بھائی امام علیہ السلام کو یہ پشاب وغیرہ آتا ہی نہیں یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے اس کے برعکس روایات میں بہت ہے کہ ان کو جانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ جاتے تھے اور یہ کانہ کاتے تھے وہ سوتے تھے یہ سب ایک منٹ بہن میں دیکھیں فضول باتوں میں بحس نہیں کروں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تو آبائے سے ہے نا آپ آیا سورج کے سامنے سورج کے سامنے سورج نہیں یہ سورج نہیں یہ سورج ہے بھائی سامنے آپ مہربانی کریں اور آپ کو یہ نہیں ہے زاکرین سے کہتا ہوں تجھ کہتا ہوں ایک دلیل لے کہا کہ ام ایم احادہ علیہ Starough Salem نے کبھی друга دعا کیا کہ ان کو واشرف جانے کی حاجت نہیں ہو یہ کیا بکواس چروع کیا ان لوگوں نے انہیم احادہ علیہ السلام نے اسکن جا کرنے کی حاجت نہیں ہوں آپ زاکرین کا کہہ رہے ہیں وہ مرد بنیں ایک حدیث لے کے باتروم نہیں جاتے تھے میں آپ سے کہوں گی بھائی آپ مرد میں نے ایک حدیث دکھائی کہ باتروم جاتے تھے یہ متواتر ہے امی تاہرین علیہ السلام کی قضائے حاجت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ متواترات میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں میں نے اسی سیشن میں چار پانچے حدیث دکھائی تھی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے کتاب تحارت میں سن لیں بہن سن لیں سن لیں اس کے روایات متواتر ہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے تو بات سن لیں میں ضعیدیوں کے کتابوں کو حجت نہیں سمجھتا اگر ہمارے کتب میں کتاب کلینی میں کتاب کافی میں کتاب کتب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کتب ہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ میں کسی ضعیدی کی حدیث آ جائے یا کسی غیر شیعہ کی حدیث آ جائے وہ حدیث سیوتی ہے اس کی وجہ بہت زیادہ ہے آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم آپ کو علماء کو بینیم آپ کو کچھ بینی ہے علماء کو بینیم معلوم یہ کتاب ہے ملاحظہ فرمائی میں میں آپ کو یہ کتاب دیکھوں کتابو الاصول ستا عشر من الاصول الاولیہ فر روایات و احادیث اہل البيت علیہم السلام جاب دارش شبستری ام المقدس ایران میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر ابنی عزید جوافی روایت کرتے ہیں اِنَّ لَنَا أَوْعِيَّةً نَمْلَأُهَا حُكُمًا وَعِلْمًا ہمارے ایسے اصحاب ہیں جن کے دلوں کو جن کے اذہان کو اپنے علم سے اور حکمت سے بر دیتے ہیں یا ان کو احادیث دیتے ہیں وَلَيْسَتْ لَهَا بِأَهْلِ اور یہ ہمارے احادیث کے اہل نہیں ہیں یا تو مثلاً عمری ہے یا تو شکاکوں میں سے ہیں یا مثلاً فاسد العقیدہ ہے لیکن ہم ان کو احادیث دیتے ہیں فَإِنَّمَا نَمْلَأُهَا لِتَعْلِ تُنْقَلَئِ الٰ شِعَتْنَا ہم اس لیے ان کو احادیث سے بر دیتے ہیں ان کو احادیث سکھا دیتے ہیں کیوں میں پتہ ہے یہ لوگ ہمارے احادیث کو نقل کریں گے یہ لوگ کتاب لکھیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس مسئلے پہ یہ احادیث ہیں امام باقر علیہ السلام کے اس مسئلے پہ یہ احادیث ہیں اور یہ کتابیں ہمارے شیعوں کو پہنچ جائیں گی فَانْظُرُوا إِلَا مَا فِي الْعَوْعِيَةِ فَخُذُوْهَا ان ظرفوں میں دیکھ لو ان ظرفوں کو جن امن حدیث سے برا ہے اس میں کیا ہے اس کو تم لے لو ہماری احادیث کا ثُمَّ صَفُوْهَا مِنَ الْخُدُورَةِ اور ان کے طب میں اگر اس کا اپنے کچھ اقوال ہیں اپنے کچھ رائے ہیں اس کو چھوڑ دو ان کے جو خدورت ہے اس کو چھوڑ دو ہمارے اقوال کو ان کتب سے لے لو تَأَخُذُونَهَا بَيْضَا نَقِيَّةً صَافِيَةً ہمارے احادیث تمہیں انہی فاصل عقید الرواد سے جن کو تم ضعیف کہتے ہو انہی فاصل بَيْضَا سفید نَقِيَةً پاک ملیں گی وَإِيَّاكُمْ وَالْأَوْعِيَّةً فَإِنَّهَا وِعَاءُ السُوءٍ فَتَنْكَبُوهَا اور لیکن ان رواد ان راویوں سے بچو راوی کے روایت کو لے لو اور ان رواد سے بچو رواد سے بچو رواد سے برحضر رو خود مثلا راوی مثلا زیدی ہے خود راوی شکاک میں سے ہے خود راوی غیر شیعہ ہے ان کی حدیث کو لے لو کیونکہ انہوں نے اہل بید علیم السلام سے نقل کیا لیکن ان کے اپنے آراء اقوال سے ان سے برحضر رہو لہٰذا ہمارے جو علماء تھے وہ شیخ صدوق بےوقوف نہیں تھا وہ پاگل نہیں تھا اس کے باپ کا عمر گزری احادیث میں جیس شہر میں پلا بڑا ہے وہاں پہ احادیث بچے بچے اس زمانے میں احادیث حفظ کرتے تھے بچے بچے جو ہیں ہزار ہزار حدیث حفظ کرتے تھے قم میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام الزوان علیہ السلام کے دعا سے دنیا میں آیا مرہوم کلینی پاگل نہیں تھے بےوقوف نہیں تھے کہ انہوں نے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ میں ایسا کتاب لکھوں گا کہ جو شیعوں کی اصول اور فلوک کے لئے کافی ہو پھر اس میں احادیث لائیں بھئی اور طرح کی احادیث جس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کونسی احادیث صحیح ہے کونسی غلط ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں وعدہ دے دیں کہ میں صحیح احادیث لکھاتا ہوں پھر وہ خود بھول جائیں غلط احادیث میں داخل کریں اس لیے ان کے پاس معیار جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہے معیار وہ اور ہے جماعت عمر یا کے معیار اور ہے جماعت عمر یا کے معیار نقل احادیث میں اور ہیں ہمارے ہاں احادیث اور ہیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو کتب اصحاب عیم علیہ السلام نے لکھیں وہ اصحاب اگرچہ وہ فاسد العقیدہ کیوں نہ ہوں وہ اصحاب اگرچہ کیوں غلط عقائد کے حامل کیوں نہ ہوں یا علم بھی کم نہ ہو کوئی بات نہیں ہمیں ان کے رائے سے کام نہیں انہوں نے امام علیہ السلام کو قول لکھا ہے صدوق کو پتا تھا اس زمانے میں ان کا کامی تا حدیث پڑھنا خلائنی کو بخوبی پتا تھا ان کا کامی تا حدیث میں اپنی عمر گزارنا اصحاب کلائنی کے مشایخ میں اور صدوق کے والد کے مشایخ میں اصحاب عیمال علیہ السلام بکسرد تھے اور نوعہ 4 شیخ کلائنی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زندہ تھے تو ان کا کام یہی ان کو بخوبی پتہ ہے کون سے کتب کون سے مسننفین یہ سقات ہے ان کے کتاب سیئے ان کے عقیدے سے میں کام ہی نہیں ان کا راوی کا عقیدت کیا یا راوی ضعیف ہے اس کا علم کم ہے کچھ بھی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اگر انہوں نے اعتماد کیا انہوں نے شیعوں کے عمل کے لئے حدیث نقل کیا تو حدیث ہمارے سر آنکھوں پر وہ حجت ہے اور یہ حدیث کم بھی نہیں امی تاہرین علیہ السلام کی یہ تو متواترات میں سے کہ وہ غسل کرتے تھے الہ ماشاءاللہ کتاب ہے اب یہ آپ نے خود کہا کہ میں نے کتاب ملہ عزر الفقی سے نقل کیا ملہ عزر الفقی کے مقدمے میں صدوق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے سب احادیث حجت ہیں اللہ اور میرے درمیان یہ سب احادیث حجت ہیں اور میں ان کے اسانیت نقل نہیں کرتا اس لیے کہ کتاب بہت موٹی ہو جائے گی جب خود کہتا ہے اور کتاب کلے نہیں اس سے تو زیادہ اصح ہے تو لیزہ یہ اعتقاد رکھنا احمی تاہرین علیہ السلام سننے احمی تاہرین علیہ السلام ان کو باخانہ نہیں جاتے تیئے کار نہیں کرتے یہ جہالت محض ہے اگر تم اہل بیت علیہ السلام کی دین میں رہنا چاہتے ہو اہل بیت علیہ السلام کا دین اور ہے زاکرین کا طریقہ اور ہے زاکرین نے انہوں نے اپنے سے بنایا یہ غلو کا طریقہ اور ہے تجھ کہنا چاہتی ہاں آپ نے ابھی فرمایا کہ حضر الفقی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس میں شیخ صدوق نے کہا ہے کہ اس پہ جو حدیث ہے ساری حجت ہے ہم پہ اگر آپ علامہ مجلسی کی وجیزہ پڑھیں تو اس کتاب میں انہوں نے علامہ مجلسی سے تصیلہ ملعہ حضر الفقی کی اسنار علاقہ شیخ صدوق کا تسکرہ کیا اور بتایا کہ کون سے سنت کا کیا معاملہ ہے آپ نے کہا کہ حضرت شیخ صدوق نے امام کا زمانہ پایا ہے انہوں نے اپنی نظروں سے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو احمی اہلِ بیعت کو نعوذ باللہ بات روم جاتے دیکھو انہوں نے ایسا واقعہ ہوئی کتاب میں لکھا ہو تو آپ کو واقعہ دکھا دیجئے کہ میں نے ایسے امام کو جاتے ہوئے دیکھا آپ جو بات کریں کہ قرآن کی آیت پر فٹ نہیں بیٹ رہی اللہ کو فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں میں نے نجاست کو اہلِ بیعت سے دور کر دیا اور جب اللہ انہوں نے کہا رہا ہے تو اللہ نے نسار باندھ رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نجاست سے دور کیا اور اس میں نہیں کیا اگر تو نجاستِ الگ الگ ہے اس میں کسی اور نجاست کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس نجاست کا بتائیے کہ وہ کونسی ہے جو دور ہو گئی اور وہ کونسی ہے جو دور نہیں ہوئی اللہ نے یہاں کھول کے کیوں بیان نہیں کیا شیخ لوگ جانتے ہیں جو امرے پروگرام دیکھتے ہیں اگر آپ اس قابل ہوتی ہے تو میں مزید حوالے دے دیتا یہ میں نے بار بار دکھا دیا ہے کہ مختلف کتب میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھولینی کے سب احادیث اللہ حضر الفقی کے سب احادیث ہیں اور یہ سب حجت ہیں وہ بار بار اپنے مختلف کتب میں فرماتے ہیں اور جو ان کا سلسلہ سند ہے مجلسی کا صدوق تک اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ صدوق کی کتاب یہ بتواتر ثابت ہے صدوق کی کتاب اور میں نے یہ نہیں کہا کہ صدوق عمی علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے صدوق غیبت کبرا میں رہتے تھے ان کے والد غیبت سہرہ میں رہتے تھے ان کے والد گرامی جو ہے انہوں نے بہت سارے اصحاب عمی علیہ السلام کو پایا اور نواب اربعہ کو بھی پایا ہے اور اسی وجہ سے صدوق ان کی دعا سے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوں یہ کہ صدوق علیہ رحمت نقل کریں کہ انہوں نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے کہ امام علیہ السلام واشوم جاتے تھے اس کی کوئی ضرورتی نہیں جب دوسری اتنے رواعت موجود ہیں انہوں نے نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام واشوم کے یوز کرتے تھے ان کی وساقت صدوق سے کم نہیں ہے بلکہ صدوق سے زیادہ ہے اس کے علاوہ آئے تطہیر عصمت کے مطالق ہے آئے تطہیر عصمت کے مطالق ہے ہم نے پاک کیا ہے آپ کو گناہوں سے اور ناپاکیوں سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرہ میں چلے جائیں تو ان پر گرد کبھی نہیں پڑے گا امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ سفین میں جاتے تھے حملہ کرتے تھے دشمن کے لشکر کے وسط میں چھیر کے جاتے تھے چاروں طرف سے دشمن رات کا وقت ہوتا تھا جو لیلت الحریر کہلاتا ہے دشمن کے وسط میں جاتے تھے بہت دیر تک لڑتے تھے واپس آتے تھے خون میں ڈبے ہوئے واپس آتے تھے اکیلے جاتے تھے لشکر دشمن کے قلب میں واپس آتے تھے اب کوئی ان کو خون کیوں لگی ان کا اپنا خون تو نہیں تھا دشمن کا خون تھا تلوار بہت دفع ہوتا تھا تلوار ان کا تیڑا ہو جاتا تھا تلوار کو دوبارہ سیدھا کرتے تھے دوبارہ جاتے تھے دشمن کے اب کہے دو آئی تطہیر تو کہتا ہے کہ ان کو کوئی لجاست لگتی نہیں ہے یہ کفار لشکر شام والوں کے خون تو ار نجس سے زیادہ نجس سور سے بھی زیادہ نجس ہے تو یہ ان کو کیوں چنٹے پڑی ہیں اس کے جواب یہ ہے کہ آئی تطہیر عصمت کے متعلق ہے کہ ہم نے ان کو ناپا کیوں پا کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ ان پشاپ کرے پشاپ ان کو نہیں لگتی ہوا کو چلی جائی یا اگر کوئی خون ان کو لگتی نہیں ہے اللہ نے حسار بنا دیا یہ بھئی ہر طرح سہم تو آئیم ای تحرین اب میں اس کا دیکھیں کوئی اس کا میرے بات کا غلط فائدہ نہ اٹھا ہے کہا دیکھیں میں نے کہا دیا ہے کہ آئیم علیہ السلام کا خون نجس ہے یا ایم علیہ السلام کا ادرار نہ جس ہے یا ان کا پشاپ نہ جس ہے میں نہیں کہتا میں عرض یہ کرتا ہوں عرض یہ کرتا ہوں کہ آئیم ای تحرین علیہ السلام کے روایت میں بہت زیادہ ہے کافی میں بہت ان کے اعجاز سے یہ یہ ہے کہ ان کے بول جو ہے بہت سمجھتے ہیں پشاپ کو ہوتا ہے ان کے بول سے اور غائط سے خوشبو آتی ہے مہک آتی ہے دوسروں کی بدبو ہوتی ہے لیکن اسے مہک آتی ہے اور پھر زمین کو حکم ہے کہ اس کو اس کو نگل لیں کوئی نے اس کو دیکھا بھی نہیں کسی نے ایم ایتہارین علیہ السلام کہ پشاپ فزیکلی پشاپ کو کسی نہیں نہیں دیکھا کیونکہ ہر جگہ وہ پشاپ کرے وہ زمین کو حکم ہے کہ وہ نگل لیں لیکن وہ کرتے تھے ہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے چپ کرو ایک منٹ ان کا بھائی بہن چپ کرو ان کا پشاپ نجس ہے ہم نہیں کہہ یہ جاہل لوگ ہمارے باتوں سے پھر ہمیں غلط نسبت دیں گے یا ان کا پاخانہ نجس ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یا ان کا خون نجس ہے نستجی رباللہ ہم نہیں کہتے ہیں اگر ان پہ کوئی کافر کے ساتھ ان کا جنگ ہو جائے کافر کے اگر کافر کے بدن سے خون نکلے وہ چنٹیں پڑ سکتی ہیں اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے تلوار پہ لگ سکتی ہے جس تلوار سے انہوں نے قتل کیا اس تلوار کو لگ سکتی ہے ان کے چہرے پہ لگ سکتی ان کے بدن پہ لگ سکتی اس میں کوئی آیت تطہیر سے اس کا کوئی تضاد ہی نہیں ہے کیونکہ آیت تطہیر اسمت کے متعلق ہے آیت تطہیر اس متعلق نہیں ہے کہ پھر ان کو پاکیا پھر ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں نئے کپڑے پہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آیت تطہیر یہ نہیں کہہ رہا آیت تطہیر ظاہری کے لیے نہیں ہے آیت تطہیر گناہوں سے برائیوں سے اس طرح کی چیزوں سے کے مطالق آئیم تحرین علیہ السلام کے روایات میں بھی ہے آیت تطہیر کے آیت تطہیر سے مراد اسمت ہے اسمت ہے ٹھیک ہے نا ان کی آہاد خود انہوں نے تفسیر کیا اس کی آپ نے ابھی کہا کہ وہ فیزیکلی کسی نہیں نہیں دیکھا ان کو باتھروم جاتے ہوئے پھر آپ نے کہا کہ وہ جاتے ہوئے میں نے نہیں کہا آپ اچھی طرح سے نہیں سن رہے لوگوں نے دیکھا ان کو باتھروم دیکھے ہوئے متواتر ہے آپ نہیں سن رہے نا متواتر ان کے بول کو کسی نے نہیں دیکھا ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے امہ تحرین علیہ السلام ان کے پشاب زمین کو حکم ہے ان کے پشاب کو نگل لیں ان کے مدفوعات کو نگل لیں لیکن وہ باتھروم جاتے تھے لوگوں نے دیکھا یہ متواترات مارس کرو متواترات میں میں آپ نے خود کہیں کہا ہے کہ آج میں باتھروم گیا تھا اور زمین نے نگل لیا ہے وہ پورا ایک باب ہے کافی میں کہ امام علیہ السلام کے نشانیوں میں سے یہ کیا ہی ہے کہ زمین کو حکم ہے وہ احادیث کم نہیں اس کے بہت زیادہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو پشاب پخانہ ہے زمین کو حکم ہے کہ اس کو نگل لیں یہ دیکھیں امام علیہ السلام کی شان یہ رہے یہ لوگوں کو کیوں لوگ تکفیر نہ کریں کیوں کیوں تکفیر نہ کریں جب ان کے یہ آتے ہیں بھئی امیر الموین علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام پشاب نہیں کرتے تھے لوگ ان کا مذاق نہ ہو رہے ہیں تا شیعہ مذاب کا دکیہ کریں یہ کتاب ملدائی احضر الفقی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی چابدار الكتب الاسلامیہ یہاں پر ملاحظہ فرمائی حضرت امام رزا علیہ السلام سے روایت لیل امام علامات امام علیہ السلام کے کچھ علامتیں و یکون اعلم الناس امام علیہ السلام عالم ہوتے ہیں سب لوگوں سے سب لوگوں سے زیادہ بہترین فیصلے سنانے والے سب لوگوں سے زیادہ باتقبہ سب لوگوں سے زیادہ حلیم سب لوگوں سے زیادہ شجاع سب لوگوں سے زیادہ عابد سب لوگوں سے زیادہ سخی اس طرح بتاتے بتاتے بھلے امام علیہ السلام کو احتلام نہیں ہوتی ہے جنابت اور ہے احتلام اور آپ جانتے ہیں اخل الفاظ کے معنی احتلام اور ہوتا ہے جنابت اور ہوتا ہے احتلام یہ ہے کہ انسان کو خواب کے حالت میں جنابت ہو جائے وہ امام کو نہیں ہوتا امام علیہ الصلاة والسلام کی بول اور غائد فشاب اور بڑا پاکانہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کسی کو نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا لئن اللہ عز وجل کیونکہ اللہ تعالی نے قد وکل الارض بی ابتلاع ما یخرج من اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ میرے حجت سے جو مدفو نکلتا ہے تم اس کو اگل لو تم اس کو بلعب بلعب ہوتا ہے اگلنے کو سوالو کرنے کے زمین کو سوالو کرنے کا حکم ہے سوالو سمجھتے ہیں نا اگلنے کا حکم ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے زمین کو یہ سری نہیں ہے امہ تحرین علیہ الصلاة والسلام قضاء حاجت کرتے تھے یہ کتاب نوازر علی بن اسباد یہ اس میں سے ہے کتب اصول میں سے ہے اصول میں سے ہے اصحاب امہ علیہ الصلاة والسلام کے کتب میں سے ہے اس میں مذیتو الہ الحیرہ الہ بیعب دلہ جعفر ابن محمد علیہ السلام میں کوفے میں عزت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تھا وہ چلے گئے میرے ساتھ امیر المہینی علیہ السلام کے قبر پہ گئے زیارت کی میں ان کے ساتھ گیا تھا کچھ راستے میں گئے تھے ان کو قضاء حاجت بول کرنے کی پشاپ کرنے کی ضرورت پڑ گئی جادہ سے نکل گئے راستے سے نکل گئے وہاں پہ پشاپ کیے انہوں نے استنجا کیا یہ حدیث بہت زیادہ ہیں یہ کم نہیں ہے کتاب التحارہ میں وسائل الشیعہ میں جائیں بہت زیادہ حدیث ہے ایک بھی حدیث نہیں ہے نا یا کوئی قرآن کے آیت ہے بلکہ یہ کفار کا قول ہے انبیاء اور حجج کو معصومین کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کفار کا قول ہے قرآن مجید میں یہ اس مسلمانوں کا قول نہیں ہے ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن میں ایک بھی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہو کہ ہماری قضاء حاجت نہیں ہوتی مسئل ویلائزہ فرمائی سورہ فرقان میں کفار کیا کہتے تھے فرقان میں کفار یہ کیسا پیغمبر ہے کانا کاتا ہے کانا کاتا ہے یہ کنایا ہے اب آپ کو دکھائیں گے یہ کس چیز کا کنایا ہے یہ سڑک بجاتا ہے بازار میں آتا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو بھی بیجھتے اگر یہ پیغمبر یہی ہے تو فرشتہ بھی ساتھ آجائے کیونکہ یہ کانا بھی کاتا ہے اور جو کانا کاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا اس کا نتیجہ بازار میں جانا پڑتا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کانا کانا جو قرآن منجیدم ہے کیونکہ قرآن میں عدب رہا قرآن کریم میں کنایات کا استعمال ہے وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق آپ سے پہلے جتنا من پیغمبر بیجیتے وہ سب کانا کاتتے تھے لیاکلون الطعام کانا کاتتے تھے یہ کانا کانا کس چیز کا کس چیز کی طرف اشارہ ہے ایسا ابن مریم پیغمبر تھے اس سے پہلے بھی پیغمبر تھے اور اس کی ماں صدیقہ تھی اور یہ اپنے ماں کے ساتھ یہ دونوں کانا کاتتے تھے ایسا مریم کے ساتھ یہ دونوں کانا کانا والے لوگ تھے اچھا یہ کانا کانا پیغمبر کانا کاتتے ہیں سب انبیاء کانا کاتے ہیں قرآن کیوں کہہ رہے کہ کانا کاتے تھے تفسیر قمی علی ابن ابراہیم شیخ کلینی کے استاد جوزر اول امام علیہ السلام نے فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا اس پہ تصریح قرآن نے جو کہا کہ انبیاء کانا کاتے ہیں انبیاء کانا کاتے ہیں اس سے مراد کہ ہمارے رسول کانا کاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے یعنی یہ تغوتان یہ غائد کا ان سے اخراج ہوتا ہے یہ ہیمن بینگز ہیں یہ جو ہے قضاء حاجت کرتے ہیں یہ کہنا اس کا مطلب یہ یہ ہے یہ فکر یہ ایک کفرانہ عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کفار اس طرح عقیدہ رکھتے تھے وہ پیغمبر کے اسی لئے رد کرتے تھے نبوت کہ آپ تو کانا کاتے ہیں یعنی آپ کشاب کرتے ہیں آپ باتروم جاتے ہیں آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے زاکرین نے اسی عقیدے کو کس کو سکھایا؟ کشیوں کو سکھایا ہے بھئی احمد علیہ السلام ان کو نہیں ہے حاجت باتروم جانے کی کبھی انہوں نے خود ادعا کیا ہے کبھی ان کے اصحاب نے کسی نے ادعا کیا ہے اتنا بڑے بڑی بات کہ بھئی ایک آدمی ساٹھ سال ستر سال اس دنیا میں رہتا ہے کبھی وہ باتروم جانے کی اس کے حاجت نہیں ہوتی یہ تو بڑی بات ہے کبھی انہوں نے ادعا کیا ہے خود ادعا کیا ہے ان کے اصحاب نے ادعا کیا ہو کبھی ادعا نہیں فرمایا اس کے برعکس کیوں یہ کام انجام دیتے تھے یہ قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے دیکھے نا اب کیا عرض کر رہے ہیں جہالت کی بھی کوئی حد ہے بھائی